کوئی حادثہ ہوا کوئی پریشانی آئی انسان بکھر جاتا ہے حالات جب خراب ہوتے ہیں آدمی ٹینشن میں پاگر ہو جائے کیا کرے کیا کرے حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں تو انسان بکھرنے پر آ جاتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان انسان کے اندر توقل پیدا کرتا ہے ایسے توقل پیدا کرتا ہے اس کو معلوم ہے اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ میرے رب کو پہلے سے معلوم ہے اللہ کو تو پہلے سے علم ہے جو مصیبت میرے پاس آئی ہے جو پریشانی آئی ہے جس مصیبت میں میں گریفتار ہوا ہوں میرے رب کو پہلے سے معلوم ہے اس کو پتا ہے اور اس سے نکلنے کا کیا معاملہ اللہ کو سب معلوم ہے اور یہ کب ختم ہوگا اللہ کو معلوم ہے ایک بندے کا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے جب بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کو سب معلوم ہے تو اس کا توقع بڑھتا ہے جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر حل کون کرے گا اللہ کرے گا تو بندہ اللہ سے جوڑتا ہے تقدیر پر ایمان بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ سے قریب لاتا ہے کیوں توقل کی وجہ سے اورنا کتنے لوگ آپ دیکھئے مسائل آتے ہیں تو اولج جاتے ہیں بکر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں دینداری کو سلام کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جتنا نماز پڑھو اور پریشانی آتی لیکن توقل انسان کو بچاتا ہے